ہاللو دوستوں آتو اس ویڈیو میں جوووی جان کی ہوجائے جتنے بھی محت پور پرشن ہیں جتنے بھی انتر ہوتے ہیں جیسی وائیوی اتھو اوائیوی سوشن میں انتر کیا ہوگا دوستوں یا آپ سے پوچھ سکتا ہے سوشن او دہن میں کیا انتر ہوتا ہے یا دوستوں پوچھ سکتے ہیں سجیو جاتھا نرجیویں میں انتر سپسٹ کی جئے آئے دوستوں ہر ایکزام میں یا پوچھ سکتا ہے رودھر اولیسٹwan میں کیا انتر ہوتا ہے دوستوں کچھا دس جو آپ کا جیو بگیان ہوتا ہے اس میں انتر ایک نہ ایک آپ ضروری پوچھتا ہے تم امید کرتے ہیں آپ اس ویڈیو کو انتر ضرور دیکھیں گے اب دوستوں یہاں سے پیسٹ نمبر آپ کا ایک کہہ رہا ہے نمی نکھتی ویٹامین کے سروت اون ان کی کمی سے ہونے والی بیوہدھیوں کا ورنہ کیجئے اب دوستوں ویٹامین اے ہے ویٹامین بی ون ہے ویٹامین سی ہے ویٹامین ڈ یعنی ان ویٹامین کی کمی سے کیا ہوتا ہے اور یہ کہاں سے کیسے پرابت ہوتا ہے اب دوستوں اس کے طرح میں ہم کولم یہاں سے بنا دیں گے ویٹامین اور دوستوں ویٹامین ارثہ سروت اب یہاں سے لکھیں کہ کمی سے ہونے والی بیتھی اب دوستوں جو آپ کا ویٹامین اے ہوتا ہے یہ گاجر ہری سبجیاں مچھلی کا تیل انڈے آدھی سے ویٹامین اے پرابت ہوتا ہے اگر دوستوں ہم ان سب کو نہ کھائیں تو ہمیں کیا ہوگا اگر دوستوں جو آپ کا ویٹامین بیون ہوتا ہے یہ دوستوں پرابت ہوتا ہے اناج سے فلیاں مان سوہ انڈے سے پرابت ہوتا ہے اور دوستوں بیٹامین بیون کی کمی سے بیری بیری ارثہ جو آپ کا لپ ہے ارثہ اوٹ ہے وہ آپ کا دھر دھر فٹنے لگتا ہے ارثہ تو بیٹامین بیون کی کمی سے بیری بیری روگ ہونے لگتا ہے اب دوستوں جو آپ کا بیٹامین سی یہاں سے ہے یہ پرابت ہوتا ہے جتنے بھی کھٹے فل ہیں جیسے آملا سنترے نیمبو آد یعنی جتنے بھی کھٹے فل ہوتے ہیں ان سب میں ویٹامین سی پایا جاتا ہے اور ان سب کا سیوئن نہ کرنے سے دوستوں اسکروی روگ مسوڑیں سے رودھر یعنی خون سراو یعنی خون کا بہنہ وہ شریر کے بھار میں کمی ہونا آدھی ہونے لگتا ہے اب دوستوں جو آپ کا بیٹامین دی ہوتا ہے سورے کا پرکاش مکھن دودھ مچھلی کا تیل آدھی یعنی دوستوں جو آپ کا بیٹامین دی ہوتا ہے سورے کے پرکاش پرابت ہوتا ہے مکھن دودھ مچھلی کا تیل کھانے سے بیٹامین دی پرابت ہوتا ہے اگر دوستوں ہم بیٹامین ان سب کو نہ ہی کھائیں گے دوستوں ہمیں سوکھا روگ ہوگا آہٹی ہوگا اومیلیشیا آدھی روگ اتپن ہو جاتا ہے اب دوستوں مید کرتے ہیں ویٹامین اور ویٹامین کی سروت اور ویٹامین کی کمی سے ہونے والے روک اس کو اچھ طریقے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے اب دوست ہم آپ کو بتانے والے ہیں وائی وی تتھا آوائی وی شوشن میں انتر جیسا کہ دوستوں 2015, 17, 18 اور 20 میں پوچھا گیا ہے ٹھیک وائی وی تتھا آوائی وی شوشن میں انتر اب دوستوں ہم کولم بناتے ہیں یہاں سے وائی وی شوشن دوسرا دوستوں کا علم بنائیں گے ہم وائی وی شوشن دوستوں اس میں لکھیں گے وائی وی شوشن آکسیجن کی اپستھتی میں ہوتا ہے تتھا اس میں آکسیجن اپھکت ہو جاتی ہے دوستوں اب اس میں لکھیں گے وائی وی شوشن میں وائی وی شوشن آکسیجن کی انپستھتی میں ہوتا ہے یعنی دوستوں جو آپ کا وائی وی شوشن ہوتا ہے آکسیجن کی اپستھتی میں ہوتا ہے لیکن جو آپ کی اوائیوی شوشن ہوتا ہے ان میں اوکسیجن کی انپستیتی رہتی ہے اب دوستو وائیوی شوشن میں دوسرا پانٹی یہاں سے لکھیں گے اس میں گلوکوز کا پوڑ وکھنڈن ہوتا ہے اب دوستو میں لکھیں گے اوائیوی میں اس میں گلوکوز کا پوڑ وکھنڈن نہیں ہوتا ہے اس میں سی او ٹو گیس تتھا جل انتیم اتباد ہوتے ہیں جبکہ دوستو اوائیوی شوشن میں اس میں اتھنال تتھا لیکٹک امل انتیم اتباد ہوتے ہیں اب دو چوتھا پانٹ یہاں سے ہے آپ کا شوشن میں اس میں اچھ ماترہ میں ارجہ اتباد ہوتی ہے جبکہ دوستو اوائیوی شوشن میں اس میں کم ماترہ میں ارجہ اتباد ہوتی ہے وائیوی شوشن میں یہاں مائٹو کانڈری یا تتھا سائٹو پلازما میں ہوتا ہے جبکہ دوستو اوائیوی شوشن میں یا کیول سائٹو پلازما میں ہوتا ہے اب دوستو 22 شوشن میں اس میں 38 اٹی پی اڑو مقت ہوتے ہیں جبکہ اب آئی بی شوشن میں اس میں کیول دو اٹی پی اڑو مقت ہوتے ہیں اب دوستو یہاں سے ہم لکھتے ہیں سوار سو چھوار تتھا شوشن میں انتر دوستو کالم بنائیں گے یہاں سے سوار سو چھوار یعنی سانس سے لے نا دوستو ہاں بنائیں گے دوستو شوشن اب دوستے میں لکھیں گے یہ ایک بھاوتک کریا ہے جس میں شریر آکسیجن کا انتر گرہن کرتا ہے تثہ کاربن ڈائی آگسائیڈ کا بہچھے پڑ کرتا ہے دوستے اس میں لکھیں گے نمبر ایک کر کے یہاں جیو راسانی کریا ہے جس میں گلوکوز کا آکسیکرڈ ہوتا ہے جس سے کاربن ڈائی آگسائیڈ تثہ اتپن ہوتی ہے دوستے اس میں لکھیں گے دوسرا پوائنٹ ہے یہاں کریا کوشکاؤں کے باہر ہوتی ہے یہاں کریا کوشکاؤں کی اندر ہوتی ہے اب دوست اس میں لکھتے ہیں تیسرا پوائنٹ ہے اس میں انجائم کی آواز شکتہ نہیں ہوتی جبکہ دوستوں شوشن میں انجائم کی آواز شکتہ ہوتی ہے اس میں ارجع اتپن نہیں ہوتی جبکہ دوستوں شوشن میں ارجع اتپن ہوتی ہے اب دوستوں یہاں سے آپ کا پانچوہ پوائنٹ ہے اس میں شوشن نانگوں کی آواز شکتہ ہوتی ہے دوستو مید کرتے ہیں سواسو چھواس اور شوشن میں انتر اس اچھے طریقے سے آپ لوگ یاد کر لیں گے اب دوستو اگلا پونٹ یہاں سے آتا ہے شوشن اور دہن میں انتر اسپشٹ کیجئے دوستو اس میں لکھیں گے کالم بنائیں گے شوشن یہاں کالم بناتے ہیں دہن دوستو اس میں لکھیں گے شوشن میں یہاں جائیوک نینتر میں ہونے والی بشیس آکسی کرڑک کریا ہے جبکہ دوستو جو آپ کی دہن ہوتا ہے یہاں انینترد آکسی کرڑکی کریا ہے دوستو دوسرا پونٹ یہاں سے لکھیں گے اس میں ادھکانس ویموچت ارجہ کو دھیرے دھیرے کئی چروں میں بشیس پدارت ایڈینو سینڈ ڈائی فاسفیٹ میں انبندت کیا جاتا ہے جبکہ دوستو دہن میں اس میں سمپور نرمکت ارجہ پرکاس اوم اسما میں پردک ہو کر ایک ہی چرے میں ویکیریت ہو جاتی ہے اب دوستو یہاں سے آپ کا تیسرا پونٹ آپ کے سامنے یہاں سے آتا ہے اس میں ایڈی پی سے ایڈی پی ایڈینو سینڈ ڈائی فاسفیٹ اڈو بنتے ہیں جن میں ویبھن جائے ویکیریہوں کو سمپن کرنے کے لیے گتیج ارجہ سنچت رہتی ہے آتا ہے یہ ارجہ سکھے کہلاتے ہیں جبکہ دوستو آپ کے دہن میں اس میں اس پرکار کی کوئی کریا نہیں ہوتی سمپور ارجہ بہت کم سمائے میں ویکیریت ہو جاتی ہے اب دوستو اگلہ یہاں سے ہے یہاں کیریہ سامانتا پر پچیس سے پیتالیس ڈگری سینڈ گریٹ پر ہوتی ہے جبکہ دوستو دہن میں یہاں کیریہ اچھتا پر ہوتی ہے دوستو پانچوں پونٹ یہاں سے ہے آپ کا شوشن میں یہاں کیریہ انجائم کی سہائتہ سے ہوتی ہے جبکہ دوستو دہن میں دہن میں انجائم کی آبشکتہ نہیں ہوتی ہے دوستو مید کرتے ہیں شوشن اور دہن میں انتر اس اچھے طریقے سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوگے اب دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں سجیو تتھا نرجیو میں انتر دوستو اس میں کالم بناتے ہیں سجیو دوسرا کالم بناتے ہیں نرجیو دوستو سجیو کا مطلب جس میں جان ہوتا ہے دوستو نرجیو کا مطلب جس میں جان نہیں پایا جاتا ہے دوستو پہلا پانچ یہاں سے لکھیں گے سجیو کا شاریرک آکار بدلتا ہے ظاہر سی بات ہے دوستو اگر کوئی بھی چیز سجیو رہے گا تو دن با دن اس میں چینزنگ ہوتا رہتا ہے اس میں بدلاؤ ہوتا رہتا ہے دوستو جو آپ کا نرجیو ہوتا ہے وہ صدیو وہ ہمیسہ پریورتن نہیں ہوتا ہے ارتحال نرجیوں کے آکار میں کوئی پریورتن نہیں ہوتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی کتاب ہے تو دس سال بعد کتاب اسی آکار کا رہے گا لیکن اگر آپ دس سال کیوں ہو آپ دس سال کے بعد آپ کے آکار میں چینزنگ ہو جاتا ہے بدلاؤ آ جاتا ہے شریر میں بول چال بھاشا میں رہنے میں اب دوسرا پوئنٹ یہاں سے آتا ہے سجیو میں پرجنان چھمتا ہوتی ہے یعنی دوستو جو سجیو ہوتے ہیں وہ سنتانوں کو جنم کرنے کی شکتی ہوتی ہے کس میں سجیو میں جبکہ دوستو نرجیو میں پرجنان ارثا سنتان جنم کرنے کی چھمتا نہیں ہوتی ہے اب دوستو پوئنٹ یہاں سے ہے سجیو کو بھوجن تتھا آکسیجن کی آوشکتہ ہوتی ہے جبکہ دوستو نرجیو میں بھوجن تتھا آکسیجن کی آوشکتہ نہیں ہوتی ہے دوستو سجیو میں لکھیں گے سجیو کوشکا سے بنے ہوتے ہیں جبکہ دوستو جو نرجیو ہوتے ہیں نرجیو کوشکا سے نہیں بنے ہوتے ہیں دوستو امید کرتے ہیں سجیو اور نرجیو جیسا کہ دوستو دو ہزار بیس میں یہ پرشنوں آپ سے پوچھا بھی گیا ہے دوستو امید کرتے ہیں سجی اور نرجو کا انتر اسے اچھے طریقے سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اب دوستو اگلا انتر آتا ہے رودھر اور لسیکہ میں انتر جیسا کہ دوستو دوہزار تیرہ چودہ پندرہ سورہ میں دوستو آپ سے بار بار نمیدن کر رہا ہوں کہ انتر ضرور آپ سے پوچھے گا تین نمبر کے لیے انتر کو ضرور آپ پکڑ کے مجبوطی بنا رکھیے گا دوستو یہاں سے لکھیں گے رودھر اور یہاں سے لکھیں گے لسیکہ دوستو رودھر میں لکھیں گے دوستو رودھر کا مطلب ہوتا ہے بلڑیا کھون ہوتا ہے یہاں گہرے لال رنگ کا ترل سائیوں جی او تک ہے جبکہ دوستو جواب کا لسیکہ ہوتا ہے یہاں رنگی ہین ترل سائیوں جی او تک ہے جبکہ دوستو رودھر میں دوسرا پوائنٹ ہے رودھر میں لال رودھر کڑکائیں پائی جاتی ہیں جن میں ہیمو گلوبین ہوتا ہے اگر کوئی دوستو آپ سے پوچھے خون لال کیوں ہوتا ہے تو آپ کو کیا بتا دینا ہے ہیمو گلوبین کی وجہ سے رکت لال ہوتا ہے جبکہ دوستو لسیکہ میں لکھیں گے لسیکہ میں لال رودھر کڑکائیں نہیں پائی جاتی ہیں اب دوستو یہاں سے لکھیں گے رودھر میں تیسرا پوائنٹ کر کے رودھر میں پروٹین صادق ماطرہ میں پائی جاتی ہے جبکہ دوستو لسیکہ میں پروٹین اپیچھا کرت کا ماطرہ میں پائی جاتی ہیں رودھر میں لکھتے ہیں اس میں کاربن ڈائی آکسائیڈ تتھا وجر پدارت کا ماطرہ میں ہوتے ہیں جبکہ دوستو لسیکہ میں کاربن ڈائی آکسائیڈ تتھا وجر پدارت ادھک ماطرہ میں پائے جاتے ہیں دوستو اکسیجن ادھک ماطرہ میں پائی جاتی ہے اس میں دوستو رودھر میں یعنی دوستو رودھر میں آکسیجن ادھک ماترہ میں پائی جاتی ہے جبکہ دوستوں لسیکہ میں آکسیجن کا ماترہ میں ہوتا ہے دوستو چھٹوہ پوائنٹ میں لکھیں گے یہاں سے رودھر میں یہاں رودھر واہنیوں میں پریسنچریت ہوتا ہے جبکہ دوستوں لسیکہ میں واہنیوں میں پریسنچریت ہونے کی اترکت اوتکوں میں اوتک درو کی طرح بھی ہو رہتا ہے دوستوں امید کرتے ہیں رودھر اور لسیکہ میں انتر اس اچھے طریقے سے آپ لوگ سمجھ گئے ہیں اب دوستے یہاں آپ کا پرشن آتا ہے دھمنی تتھا شیرہ کو پریبھاشت کیجئے دوستے یہ جو پرشنیں بہت ہوتی ہیں مہاتپور پرشنش میں لکھیں گے رودھر پریسنچریت کے لیے ہردہ یعنی دیل ہٹ ایک پمپ کی سمان کار کر کے جن واہنیوں میں جن لکاؤں میں رودھر کو بھیجتا ہے انہیں دھمنیاں کہتے ہیں دھمنیاں اوتکوں میں پہنچ کر کوشکاؤں میں بٹ جاتی ہیں تتھا بعد میں اکتریت ہو کر شیرہوں کا نرمان کرتی ہیں شیرہیں رودھر یعنی خون کو واپس ہردہ میں لاتی ہیں اب دوستوں اگلہ یہاں سے لکھتے ہیں دھمنی اور شیرہ میں انتر اسپسٹ کیجئے دھمنی اور شیرہ میں چار مکھ انتر بتائیے جیسا کہ دوستوں گیارہ بارہ چودہ اٹھارہ پندرہ سولہ میں یہ پرسنو ارتھات دھمنی اور شیرہ میں انتر آپ سے پوچھا گیا ہے دوستوں امید کرتے ہیں رودھر اور لسیکا کا انتر اسے اچھے طریقے سے آپ سمجھ گئے ہیں اور ہم بتانے والے ہیں دھمنی اور شیرہ میں انتر دوستوں دھمنی ہم لکھیں گے ہاں سے ان میں رودھر ہردے کی انگوں انگوں کی اور بہتا ہے جبکہ دوستوں شیرہ میں ان میں رودھر انگوں سے ہردے کی اور بہتا ہے دوستوں دھمنی میں جو آپ کا خون ہوتا ہے وہ ہردے سے انگوں کی اور بہتا ہے جبکہ شیرہ میں رودھر انگوں سے ہردے کی اور بہتا ہے دوستوں دوسرا پانٹی لکھیں گے ہردے کی دھڑکنوں کے کلڑا اس میں رودھر رک رک کرتا تھا ادھک دباؤ کے ساتھ بہتا ہے جبکہ دوستوں شیرہ میں شیرہوں میں رودھر کے بہاؤ کی گتی دھیمی وہاں ایک سی رہتی ہے جبکہ دوستوں دھمنی میں ان کی دیواریں اتدک موٹی تتھا لچیلی ہوتی ہیں اور دوستوں شیرہ میں ان کی دیواریں پتلی و کم لچیلی ہوتی ہیں اب دوستوں دھمنی میں لکھتے ہیں ان کی گوہا سنکر یعنی پتلی ہوتی ہیں جبکہ دوستوں شیرہ میں ان کی گوہا چوڑی ہوتی ہیں دوستوں پانچوہ پانٹ آپ کا آتا ہے دھمنی میں یہ خالی ہونے پر بھی نہیں پچکتی ہیں جبکہ دوستوں شیرہ جو ہوتا ہے کھالی ہونے پر پیچک جاتی ہے اور دوستوں جو آپ کا چھٹوا پائنٹ ہے آپ کے سامنے آتا ہے پلمونری دھمنی کو چھوڑ کر شیر سبھی دھمنیوں میں شدھ رودھر ہوتا ہے جبکہ دوستوں شیرہ میں پلمونری شیرہ کو چھوڑ کر شیر سبھی شیرہوں میں اشدھ رودھر ہوتا ہے دوستوں ساتوا پائنٹ لکھتے ہیں دھمنی میں ان میں کپاٹ نہیں ہوتے ہیں کس میں دوستوں دھمنی میں کپاٹ اندروازنیں ہوتے ہیں جبکہ دوستوں شیرہ میں ان میں اسثان اسثان پر کپاٹ ہوتے ہیں جو رودھر کو الٹی دشاؤں میں بہنے سے روکتے ہیں اب دوستوں دھمنی میں آٹھوں پائنٹ آتا ہے یہاں سے ان کا رنگ گلابی یا چٹک لال ہوتا ہے جبکہ دوستوں شیرہ میں لکھتے ہیں یہ گہرے لال یا نیلے بیگنی رنگ کی ہوتی ہے جبکہ دوستوں دھمنی میں نوہ پائنٹ آپ کے سامنے ہے یہ پرائہ توچہ سے دور گہرائی میں اسثت ہوتی ہیں جبکہ دوستوں شیرہ جو ہوتا ہے توچہ کی سمیپ اسثت ہوتی ہے تو فرین امید کرتے ہیں دھمنی اور شیرہ میں انتر اسی اچھے طریقے سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے تو فرین امید کرتے ہیں یہ پورا پرشنی ویڈیو اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا ملتے ہیں فرین نیفٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے تھینکیو